اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہاں پر ہمارے میڈیا پر سنگھ رہے ہیں ہمیں آج کے پر آئے تشریف لائے اور ان کو انتظار کی ذہمت بھی برداش کرنا پڑی کیونکہ باتشیت کے سسرہ جاری تھا اور جاری ابھی ہے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارا محرم آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہاں لکھنو جو ہے تو مہرم ہے اور یہی کی بنیاد کے وہ پوری دنیا میں محرم ہوتا ہے تو مہرم کا جو مرکز ہے اور عدداری اتاری عدداری کا جو سنٹر ہے وہ لکھنو مانے جاتا ہے اور یہی سے پوری دنیا میں عدداری پھیلی ہے ایران ایران کو چھوڑ کر اس کے جو اور دوسرے بلک ہیں وہ یہی سے عدداری پھیلی ہے تو یہاں پر ایک بینتہا امپورٹنس ہے یہاں کی عدداری کی اور یہ یہاں بڑے افرام آپ جہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی عدداری تو پوری دنیا میں مشہور رہے گا کہ خاصت سے مجید شامع غریبہ جو یہاں کی ہے وہ یہاں شروع ہیتے پہلی مرتبہ اب ساری دنیا میں اسی نام سے مجید شامع غریبہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے یہاں پر ہوئی بہت بڑے بڑے علماء یہاں پر دفت دین جناس ہوئی ہے دلدار علیہ افرام آپ بہت بڑے آلی مشتہر پیر حامل دستی صاحب آپ کے جد امجد تھے آپ کے دادا تھے وہ وہ بھی یہاں پر دفت دنس کلا بہت بہت بڑے آلی یہاں پر دفت دنے تو اس امام بڑے کی بھی برکردی حیثیت ہے سنٹرل پلیس ہے پوری دنیا میں سمجھ دیا اور یہاں عدداری جو ہے ہمیشہ ہوتی آئی ہے تو اب کی بہماری کے ورحاتے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جلوس کی پابندی لگا دی گئی کہ جلوس نہیں اٹھیں گے تو ہم نے جلوس کے سچلے میں وہ طالبہ ہمارا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس پر اسرار نہیں کیا اور اس کے علاوہ جو شاہی ذریع تھی اس کو بھی انہیں نے اتنے تمہارا کر دیا حلیفی کہ وہ بھی صحیح ہے ہم نے ڈیمانڈ یہ رکھی تھی کہ سوشل ڈسنسی کے لحاظ سے ہمیں یہاں مجلس کی اجازت دی جائے اور اتنا بڑا امام بڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر یہاں کے اوپر اگر یہاں پر ایک ہزار آدمی بھی بیٹھ جائیں گے سوشل ڈسنسی تھی تو اس کے لیے یہاں گنجائچ موجود ہیں یہاں کے اوپر اور دو دو بیٹوں کے خاصلے تھے اور اس کے بعد پھر ہم سے جب ہاں باتچیت ہوئی تو کہیں گے ہم بیس کی پرمیشن دیں گے بیس کی بات چلیں ہم نے کہا چلید بیس کی صحیح ہوئی تو اس کے بعد آخر میں جو آڈر آیا تو کل پانچ کا آڈر آیا اتنا بڑا امام بڑا دیکھئے اور سوشل ڈسنسی کے ساتھ صرف پانچ لوگوں سونی نے اجازت دیں اس طرح سے مہا پشکاری میں پانچ آدمی اور افضل محل میں پانچ آدمی اور کونسی آگا باقر اسنا بڑا بھی دیکھ رہے ہیں اور کتنا بڑا امام بڑا ہے تو یہ پانچ آدمی دیانت اللہ وہ جو سادر خواہ مقبا اتنا بڑا میدان اس میں جس میں بیس پچیس تیس ہزار آدمی آفکٹر پانچ آدمی تو اس پر یہ تو بالکل مزاق والی بات ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مہام بڑوں پانچ آدمی بیٹھے ہوئے مجلیس کر رہے ہیں تو اس پر درہ ساید کافی روش ہے اس کے علاوہ یہاں کے علاوہ کہیں اجازت نہیں دی گئی جبکہ ہر ہمارا مہام بڑوں جو ہے وہ اس پر تیار ہے سب کے کہ کوڈ نائنٹی جو بھی اس پر رولت اور نارتوز کے تحت ہم مجلیس کریں گے وہ پورا سرکرٹائزنگ کے انتنام رہے گا اسی طرح پورا ماس کا انتنام رہے گا سب کی انتنام رہے گا کوئی اس پر شکایت کا موقع نہیں ہے اس کے بعد بھی ہمیں اجازت کہیں بھی مجلیس کرنے کی نہیں ملے گی سب سے بڑی ہمیں احساس جو زیادتی ہو رہی ہے اور اس سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر تازیہ رکھنے کی اجازت نہیں ملی کہ ہم نے کہا چھوٹی دریانے ہوتی ہیں چھوٹے تازیہ ہوتے ہیں وہ لاکر رکھ دیے جائیں گھر کے اندر تاکہ ماں گھر کی عورتیں ماتم کر رہے کیونکہ ایک سال تک اگر تازیہ نہ رکھا جائے تو عورتوں میں بہت بشغوری اس کے مانے جاتا ہے اور وہ تازیہ کے سامدے ہی اپنی چوڑیاں توڑتی محرم کی پہلی تاریخ تازیہ کے سامنے جو عورتیں ہیں وہاں پہ چوڑیاں توڑ کر اب تا وہ ختم کرتی ہیں تو وہ بندد جو تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے کیسے طرح تھی پورے یو پی میں کھڑکم مچاوا ہے گاں مچاوا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں چھوٹے تازیہ جو گھروں میں ہیں وہ اس پر جانتے ہیں اٹھانے کے بھی بات نہیں کر رہا کہتے ہیں اٹھانے کے بات بھی کری نہیں رہے اس کے بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ابھی تو رکھنے کی یادت دی جائے اچھا رکھنے کے سلسل میں ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ تو بنتے نہیں تازیہ جیسے مورتیاں جو آپ گھروں پر رکھی جاتی ہیں تو گھر وادہ تھوڑی پر آتا ہے مورتی ہو بلکہ بازار سے لے کر آتا ہے دکھان سے لے کر آتا ہے تب ہی رکھتے تازیہ کے لیے لوگ بنانے والے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر لوگ رکھتے ہیں تو ساری دکھانے بند کر دی انہیں نے تازیہ اٹھا کے لے کے اپنے ٹرکوں بھر کے تو یہ بہت بڑا ایک اچار ہے جو ہم پر کیا جا رہا ہے اور ابھی یہاں پر بدائیوں سے ہمارا پاس سب آیا ہے واتس اپ کہ وہاں کسی نے گھر میں تازیہ رکھا تھا تو پولیس نے ان کی فائی آر کر کے کہ آپ بہت بڑا اپرات کیا ہے آپ کے خلاف دنڈات وقت کاروائی ہوئی کہہ نہیں گھر کے اندر تازیہ رکھنا انہیں نے اپرات بتایا سر پرمیشن کے لیے آپ لوگوں نے کس کس کو اپروچ کیا سب کو کوئی چھوٹا اپروچ نہیں کیا ہو راجناہ صاحب سے بھی ہماری بات رہی اور جو عرب سنکھیں منترین سنٹر کے مختارب بات اس سے بات ہوئی اس کے علاوہ ہم نے لیٹر بھیجا ہے وہاں موجی صاحب کو بھی لیٹر بھیجا ہے اور گو منسٹرن کو بھی لیٹر بھیجا ہے اور یہاں یوگی جی سے تو دو مرتباب ملاقات بھی ڈائریکٹ ہم نے ان سے یہی کہا کہ سارے نار جو آپ بتائیں جو قوانی نہ بتائیں گے اس کے پابندی کریں ہلکا سا بھی اس کی راب یہاں پر نہیں ہوگی لیکن ہمیں اجازت دی جائے مجلس کی جائے ہمیں اجازت دی جائے کہ گھروں میں مورسی چندریا کے مورسی وں سب جگہ رکھی جا رہی ہیں ہمارے پاس ویڈیو آگے ہے کہ جگہ رکھی جا رہی ہے اجازت رکھ 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 لیکن رکھی جاری ہمارے ساتھ سختی کی جاری ہمارے اپراد بتائیں جار رہا تازیہ رکھ گھر میں پیڑ داد ہمارے کیا ہوگا رہی ہے پس پانچ آدمی کی اجازت ملی ہے جبکہ دہلی میں ایک ہزار آدمی کی اجازت شاہ مردہ میں ملی درگاہ شاہ مردہ میں دلی میں ایک ہزار کی اجازت ملی ہے اس حصہ اور بہت وقامات ہیں مہا کے پر بھی مرجس کی جس لڈا تصویر آرہی کارگیل کی تصویر آرہی کہ ہزار سال سال لگے ہو وہ امام بارے کے اندر دو دو بیٹر بیٹر لوگ بیٹھے پہ تقریبا سو آد بیٹھے پہ جتنا بڑا امام بارا ہے اس آد ٹھالی خالی سال کارگیل ہو ہیں اور لگنو بنا ہو ہے کیا سال کوئی نہیں لگے گا تو یہ حکومت تشکایت ہے کہ ہمیں کووڈ کے قانون ہیں اس سے بھی نیچے آپ لگن ہے وہ شاکتی کر رہے ہے جو شاکتی نہیں ہونا چاہیے سر مختار عباس نقوی کیونکہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں ایسے ماحول میں جب وہ خود اس کمیونیٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور کیونکہ محرم جو ہے بہت ہی عدب و احترام اور جو ہے غم کا معینہ اس میں ان کی کیا پیل رہی ہے آپ کی پہنچ سب سبی نے بہاران سب نے بات ہمارے سنی سب نے ڈال دیا ہے یوگی جی پر کہ بھئی یوپی کا معاملہ ہے یوگی جی دیکھیں گے وہ فیصلہ کریں گے اور یوگی جی جو ہے وہ پوچھتے ہیں افسران سے اور افسران پتہ نہیں کیا ہم کو مشورہ دیتے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں ہمیں لیکن اگے کیا نیتی ہے آگے کیا کریں گے کیوں کہ ہر دنگھا سے ہمارے پاس شکایتیں آ رہی ہیں لہٰذا ابھی ہمارا یہاں پر دھرنا چلو گا یہاں اسی وفرام آپ کے اندر ہم دھرنا دیں گے ان ڈیفریٹ یہاں پر دھرنا ہوگا اور پورے یوپی میں جو ہے سیاہ 144 یوں کی سرکار نے لگائی ہے پرٹیکلر کاس کو لے کر لگائی ہے دھارا 144 آج طور پر پورا لگتے ہیں لوگوں پر یہ پر ہے بہت بڑا مہرم کر پوئے ہندوستان میں بنایا جاتا ہے لیکن یوگ سرکار کی جو دملکاری مہتیاں ہے جس کے سی وہ دھوپلا جاتی ہیں لوگوں پر آپ کو کیا لگتا ہے اسے سرکار کے قصیب میں پڑھے لگتے ہیں ایک سو چواریس جو ہے یہاں لگی رہی ہے لیکن ایک سو چواریس پر پاچ آدمی منا ہے تو ہمیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چل آدمیوں ساتھ اجازت دے دی جائے ہم آتا ہمیں چل رہے ہیں سر جو آپ نے آندولن کی روبرے کا تھا آپ کو آپ جانتے ہیں کہ ہوتل میں پچاس آدمیوں کو ایک ساتھ کھانے کی اجازت ہے ہوتل میں کھانا تھوڑ سکتے پچاس آدمی لیکن مجلیس پہ پچاس آدمی شرک نہیں ہو سکتے یہ کون سا انسام ہے جنابے کے مسئل چلا ہے سوشل میڈیا پہ کل سین بجے رات میں حسین آباد کی ذریع نکالی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکاری طور پر بنا ہے مزدک چاہ کچھ مانگے تھیں ابھی کیا کریں گے مولانا صاحب ہماری بانگ ہے کہ ہمیں سوشل دیسلزی کے لحاظ سے بجیسے کرنے کی اجازت ہے کوئی روک بجیسوں پڑھنا ہو سوشل دیسلزی ہو پورے نارس ہو مہا پر سانیٹائزنگ کے اجزاب ہو مہا ساتھ کے اجزاب ہو اس کے لحاظ سے بجیسوں کی اجازت بھی جانتے ہیں اور کیا پورے یو پی میں جو لوگ ہیں وہ تیار ہیں دھرنا دینے کے اوپر دو دن جو ہے وہ دھرنا یہاں پر رہے گا اس کے لحاؤں نہیں ہوئے تو ہم پھر اس کے لحاؤں دوسرا کوئی طرح پہ لائے دھرنے پہ آدمی سے بڑھ دیلی ہے بس ابھی شروع آپ سب ساتھ ہیں ہمارے دھرنے پہ آپ نے سب ساتھ ہیں ہمارے دھرنے پہ آدمی سے اس کے علاوہ بھی قریبے دھرناوں کا بہت ساتھ اور اس کے بعد بیس آدمی کے بات ہوئی تھی انہوں نے پانچ آدمیوں کے بات ہوئی تھی لہذا ہمارے کہنا یہ ہے کہ جو ناڑس ہیں اس کے تحت تو ہی زیادہ دی رہا ہے ہمیں ابھی کسی سے بات چل رہی ہے آپ کی ابھی وہ جو امنی شمستی صاحب اس سے مسلسل بات رہی ہے ہماری اور یاگر کمشنر صاحب اس سے مسلسل بات رہی ہے ہماری یہ بین جو ہے وہ امنی شمستی جی ہے کسی ہم سکرٹی پورے انہوں نے انکار کیا جانتے ہیں مولانا صاحب یہاں گلا اور کہاں کہاں پر دھرنہ پردیشن اب ہما پتہ سیکڑوں ہزاروں پھونہ ہیں ہزاروں ہزار ہزار پھونہ چکے لہذا ہر ایک تیار ہے وہاں پورے 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 یورپی بننے کے لئے جو کہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات اٹھتے ہم سب یہاں کہاں پتہ سکتا ہوں یہاں پر سیکھتر دلے ہیں ہر دلے میں سرنا ہوگا دلے میں بردیش دے آپ کو بھی آپ کا دلے میں دلیا پھونے میں سرنا پھونے ہیں دلیا کو آپ نہیں مانتے کیا دلیا جو کہ یہاں دلیا ہوڑا میں اندرہ ہزارے دلیا دلیا تو نہیں لگی ہے یہاں کہ نہیں لگی ہے یہاں کہ ڑھرہ دلیا جوالیا تو آپ کو بہتے ہیں تو یہاں وہ ہمارے مقامات ہیں یہاں پر سوچال جسدی کی لحاظ سے لوگ بیٹھیں گے نہیں ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اتنے فون آیا ہے یہ ہے کہ تمام مجلسیں ہو رہی ہیں مجلس نہیں ہونے دے رہے ہیں مجلس نہیں ہونے دے رہے ہیں مجلس نہیں ہونے دے رہے ہیں مجلس کی جازت نہیں دے رہی ہیں پانچ آدمیوں سے بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں جو سب سے بڑی جاہاں سے نوابین نے شرک کری دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ شاید بردہ کسی سنے میں ابھی اگر اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ تو اسے پہنچا دیا جائے گا کہ اسے فیصلہ ہے کہ جا کے ڈیو صاحب جا کر ناپے امام بڑا وہ کتنا بڑا ہے اور اس میں دو میٹر کے لحاظ سے کتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ سب کو اجازت دی جائے سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یوگی سرکار جو ہے مسلمانوں کے ہیتوں کو لے کے کچھ زیادہ ہی روٹ ہے نہیں ہم مسلمانوں کے ہندو کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ہندو بھائی ان کو بھی ان کو پورتی رکھنے کی ان کو بھی گھر میں گھر میں اجازت دی جائے گھر میں گھر میں تو ہے وہ کہہ رہے کہ گھر میں تو ہے اور گھر میں ان کیا جہاں نہیں ہے کوئی ستھاپیت کرتے ہیں گھر کے اندر ان کو اجازت بلے بالکل اور ہمیں بھی گھر کے اندر کو ڈھٹھا جائے گا بہر کی بات ہوں اگر دو دن میں سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہے پھر کیا ہوگا اگر دو دن فیصلہ نہیں لیتا اس کے بعد کوئی اور عدم اٹھائے گے ابھی ہم اس کا اعلان ہی کر رہے ہیں بہت بہت شکری ہے بہت بہت شکری ہے ہماری بات گرام پل پہنچا ہے